پر ایک سوال ہم یہ لیتا ہے جب تک ہو کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھیں اچھا سوال ہے سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو اسی طرح سے ملتے ہوتا ہے سواری میں خبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں دو تین سوال ہے تینوں کو ایک سوال لیتا ہوں سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوں گا کہ سفر کے اندر آپ نمازوں کو ملا سکتے ہیں فجر فجر کی وقت پہ ہوں گی زہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں زہر اثر کو آپ زہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں یا پھر اثر سے پہلے زہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں یہ تین وقت میں نماز آپ پانچ ادا کر سکتے سفر کے اندر ایک چیز دوسرا سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے آپ جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں بس میں ایروپلین میں ہیں ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چون سکتے ہیں یہ سائٹ بیٹھ جائے اور اکثر اوپر کی بڑھتے خالی ہوتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں دو منٹ میں کوئی نماز پڑھنا ہے ادھر بیٹھ سکتے تو خبلہ مل سکتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی سمجھ رہے ہیں تین ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں ادھر 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 آپ جو چاہے خبلہ اگر آپ کو کمپوز سے مل جاتا ہے آپ آرام سے خبلہ کر سکتے ہیں بس اور پلین میں ایروپلین میں آپ کو خبلہ نہیں ملیں گا اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسی آپ کا چہرہ ہوتا ہے ادھر ہی چل رہا ہے اگر بس ہیں اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ پلین میں ہیں پلین میں میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کام ہوتے سلیپر اکراز ٹھیک ہے تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوں گا زیادہ تھا بلین تھوڑا جھک سکتے لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا آپ جیدھر چہرہ ادھر آپ وہ کر سکتے اور یہ ہرگی سے زیادہ نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں چلتے ہوئے پلین میں چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہے کر نماز پڑھے اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہے آپ جب مجبور ہو کھڑے رہنے کی سکت ہو لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں پلین میں آپ جا رہے ہیں وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اوچھا ہوتا اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑ رہے کر یہ نماز پڑھنا ہے پھر وہ آپ کو اجانت نہیں دیتے ہیں پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے پھر بولیں گے آپ ڈسٹرپ کر رہے ہیں پورے سسٹم کو تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں آپ باوضو ہو اور وضو کے بعد آپ جدر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکات بال نہیں یاد رکی اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو جیسے آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں پرائیویٹ گاڑی میں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کے طرف اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے مطلب جدر سواری کا موہ ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں اور فرض میں دیکھا گیا آپ اتر کے پڑھتے تھے لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ کو روک بھی نہیں سکتے ایرو پلین ہو گیا ٹرین ہو گئی پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے تو لہٰذا اب آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا تین دن دن کے سفر دو دو دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ تو بہرہ جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں وضو کر لیں ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتے اب پانی کی خلت کا مسئلہ بھی ہوتا سفر میں سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی پانی خلت کا یہ کہ آپ پانی پرچس کر کے وضو کر لے اگر نہ ہو تو نہیں تو کیا کریں پرچس کر کے پانی بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں آپ انتظار کریں اثر کے وقت تک پھر آپ اثر کے وقت میں زہر پڑے اور اثر پڑے ایک گھنٹا یا دیر گھنٹا بیٹنے کے بعد آپ کو مغرب شرح ہو جاتی ہے اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے اچھا کبھی وضو کا پانی ہے اتنی ٹرن بھڑی ہوئے کہ آپ کو خدم رکھنے کو جگہ نہیں ہے اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا سپائیڈر مین من کے جانا مارتا ہے اوپر سے نیچے تو جائیں نہیں سکتے آپ اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے مہرم عورت ساتھ ہے پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کو تکلیم بچے ہیں نا نہیں ہوتا ہے وضو کر کیا پھر بیٹھ جائے کی جگہ پھر مغرب کا انتظار کیا مغرب کا وقت ہوتی مغرب کے تین پڑی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا دیکھیں ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نبٹال لی فجر فجر کی ٹائم پہ ہوں گی یہ دو ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اب وضو کا پانی کا مسئلہ ہے تمہیں لوگوں کہتا ہوں نماز کٹ اپنے ساتھ رکھی ایک مسئلہ چھوٹا سا پتلا وہ موٹی جانامہ ضرورت نہیں کہ وہ جگہ لیتی پتلا آتا پلاسٹک کا تاکہ کہیں بھی بھی جائے دوسرا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ایٹ رکھی اچھے گھسید اچھے شیپ میں کر کے تیڑی مڑی مد رکھی بنا گورنمنٹ ایجنسی سمجھیں گے کچھ تو بھی اینٹیک پیچ تو لے آرہا پھر اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی کیا ہے بلکر شیپ میں کر سکتے اس کو یا پھر سب سے بیس چیز چوک پیس ہوتے ہیں تہارت کے لیے اگر پانی کا مسئلہ چوک پیس رکھ لیجئے کٹ تیمون کے لیے مسئلہ ہے مٹی نہیں ملیں گی پانی کا مسئلہ ہے تو تیمون کے لیے مٹھی چھان کے پھر لیجئے پیکٹ میں تیمون کٹ ساتھ آپ کے رکھاوا ہے پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں مٹھی دالی اپنی تیمون ہو گیا تہارت کا مسئلہ ہے پانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اپنے چوک آپ کا کٹ تیار ہے نہ ہر جاگے چونکہ نماز کی حفاظت کرتا ہے ایک مومین یاد رکھتا ہے وقتوں کو یاد رکھتا ہے اور جہاں ہوں بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں بہت ساری جگہ نماز کی آج کل سہولتیں ہوتی ہیں لیکن نہ ہو تو آپ یہ کریں تو نہ آپ کو خبلے کا مسئلہ ہے اللہ نے وقت کی سہولت دے دی آپ کو دو دو نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں فجر فجر کی وقت زہرہ سار ایک ساتھ مغربی شاہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس طرح اپنی نمازوں کو بچا اور اس کی حفاظت کریں نہ کہ نہیں یہاں ہر سفر میں اور بہت سے لوگ سفر میں گاڑی میں کھڑے رہے کر اور جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ رحم کرے اور ترہ تو اس پر یہ رہتا ہے اے اٹھ نماز پڑھ رہے ہیں اے جل اٹھ تو بیچارے پورے غیر مسلم ہیں ہاں صاحب 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 کیوں تو پہلے ہی مسلمانوں کی چھوی ایسی بنا دی میڈیا نے کی داڑی دیکھ کے بیچارے پریشان ہیں اور اس پر اوڑ بلتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہوتا ٹکٹ تمہارا صاحب برث تمہاری زندہ رات ہو سب کچھ ہے نا سب تمہارا اڑی آتا ہوں اڑی جاتا ہوں اور پھر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوتا ادھر بھی دو طہارت خانے ہیں ادھر بھی دو طہارت خانے ہیں بہتر لوگوں کی ایک ٹرین ہوتی ہے لیکن دن میں پانچ بیٹھ سکتے ایک سیٹ پہ اوفیشل تین ہوتے لیکن ڈیک کے اندر پانچ اور میں جانتا ہوں ایک ایک ڈبے میں دیڑ دیڑ سو لوگ بھرا ہے کسی نہ کسی کو طہارت کی ضرورت ہے ڈائیبیٹک پیشن ہو سکتا ہے کسی نے اپنی جو ہے بلڈ پریشر کی دوا لیوں گے جس سے اس کو پیشاب بار بار آ سکتا ہے چھوٹے بچے پیشاب کر سکتے اور آپ جماعت سے نماز بڑھائیں گے تو کیا ان اتنے لوگوں کی حق نہیں مار رہے ہیں آپ ایک مرتبہ ایک آخرہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے جماعت بنا کے میں نے کہا جماعت نہیں بنانے دیڑے کھڑے ہو گئے اور ایک چھوٹے سے بچے نے پیخانہ کر دیا اب وہ نون مسلم عورت پریشان اور جو کھڑے رہتے گاڑ بھی رکھ دیتے وہ سی بات مات چل رہی عورت نہیں جا سکتی سامنے سے وہ پریشان اس پر دائیپر نہیں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں وہ غریب عورت کی آپ ففائی کر لے اور آپ کی نمازوں کا کیا تصور لیں گے عورت کی یار کیا مسلمان لوگ نماز کے لیے میرے کتنی دیر تک ایک تو بدبو بداش کرنا پڑی بچے کو عذیت تکلیف ہو رہی ماں پریشان ہے اس کے لیے یہ آپ کا کام نہیں یہ کام نہیں آپ کا راستے روکنا سڑکے بن کرنا ٹرینوں کی راستے تو چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں آپ اتر کے نماز پڑی اتر کے پڑی وہ ایک الگ چیز ہے وہ رسک ہے لیکن وہ آپ کا چھوڑ گئی اڑ گئی تھی وہ رسک ہے جب سہولت دی جاری ہے شریف تو آپ کیوں ریس لنا چاہتے ہیں اور کتنے دن آپ ایسا عمل کر سکیں گے ایسی جماعتوں سے نمازیں چھوڑ جاتی ہیں لہٰذا وقت ہو جائے مسلح رکھے ایک اور چیز تھی اس میں آئی تھی کیا جانماز ضروری نماز کے لئے اب اس میں یہ بھی میں لے لیتا ہوں سوال کو جانماز نماز کے لئے ضروری نہیں ہے زمین کا پاک ہونا شرط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ میں سے کسی نیک نے کچھ بچھا کے دیا آپ نے کہا فرشی ناپاک ہے کہا نہیں تو کہاٹا دے اس کو میں ایسی پر پڑھوں گا نیچے پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا سر آپ کا لگے جا کے زمین کے اوپر ٹھیک ہے ایسی پڑھنا چاہیے لیکن اگر گندگی ہو تو جانماز اب مسئلہ یہ ہے کہ جانماز کو بھی صاف جگہ ڈھونتے آپ پھر جانماز کیوں بھی شہرے ڈاریک پڑھ لیجیے صاف جگہ پر جانماز تو وہاں ضرورت ہے جہاں جگہ خراب ہے آپ جانماز کو بھی ایک جگہ ڈھونتے تو سب سے اچھا پلاسٹک کی جانماز ہم کو نمازی ادا کرنا ہے ہر جگہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں نہ سفر نہ کسی کو لہٰذا سفر کے تعلق سے سواری کے تعلق سے خبلے کے تعلق سے تقریباً بات ہے اس میں آگئی وقت اور خبلہ تو جاننا آج کل سب سے آسان کام ہے انڈرویڈ ہینڈسٹ آپ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے سنرائز سنسٹ آپ پلین میں بھی ہو کہیں بھی وہ پوچھیں وہ بتائیں گے سنرائز یہ ہے سنسٹ یہ ہے سنسٹ وہ کتنا باقی ٹائم ہے سنرائز کب ہے اس اب آپ پوچھ بھی سکتے بہت آسانی سے اپنے دین پر ہم سفر میں بھی عمل کر سکتے ہیں اسلام علیکم